بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَنْ لَجْعَا إِلَيْكُمْ وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَحُدِي مَنْ اَتَسَمَ بِكُمْ صلوات بڑھیں محمد ورعال محمد آمد صلی علی محمد ورعال محمد عجل فرد زیارت جامعہ قبیرہ کا ایک سو چار نمبر درس وَظَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ محمد ورعال محمد گمرائی میں گرہ وہ شخص جو تم سب سے جدا ہوا وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ اور کامعاب ہوا وہ شخص جو تم سب سے تمسک کرے تم سب سے جڑ جائے وَأَمِنَ مَنْ لَجَا إِلَيْكُمْ اور امن میں آیا وہ شخص جو تمہاری پناہ میں آئے وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ اور سلامتی میں آیا وہ شخص جو تمہاری تصدیق کرے وَهُدِّيَ مَنْ اَتَسَمَ بِكُمْ اور ہدایت یافتہ ہوا وہ شخص جو تمہاری ولایت کی رسی کو قبول کرے بس ولایت محمد اور آل محمد کی رسی سے جڑنے کی ہدایت کی گئی ہے وَهُدِّيَ مَنْ اَتَسَمَ بِكُمْ قرآن کریم نے خدا کی رسی سے جڑنے کا حکم دیا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو سورہ عالمران کی آیت نمبر 103 ہم پڑھتے آئیں کہ حبل اللہ کے بہت سارے مستاقات ہیں اس میں سے قرآن کریم بھی ہے محمد اور آل محمد کی ولایت بھی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتابِ خدا اس کی رسی ہے کتابِ خدا اس کی رسی ہے خدا کی رسی ہے جو عرض سے فرش تک ڈالی گئی ہے جو عرض سے فرش تک ڈالی گئی ہے تاکہ لوگ خاکی سے افلاکی ہو جائیں ٹھیک جیسے یہ جملے ہیں کتاب اللہ ہے حبلن ممدودم من السمائل الارض کتابِ خدا جو ڈالی گئی ہے کتابِ خدا ایک رسی ہے جو ڈالی گئی ہے آسمان سے زمین کی جانب تاکہ لوگ جو ہیں خاکی سے کہاں آئیں افلاکی ہو جائیں کتابِ خسال جل نبر ایک سفر نمبر 65 یہ کتاب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیاتِ مبینات وہ ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر واضح آیات کو لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُّورِ تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے سورہ حدید آیت نمبر نو یہ روشنی یعنی افلاکی ہونا بلند ہونا یہاں سورہ ابراہیم کی آیت نبر ایک کتاب انزلناہ الیک لِتُقْرِجَنَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُّورِ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تمہاری طرف تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف افلاکی بناو مادے سے نکالو اور افلاکی بناو بے اذن رب بہم ان کے رب کی جلسے الہصرات العزیز الحمید عزت والے قابل ستائش کے راستے کی جانب کتاب عزت والے قابل ستائش کے راستے کی جانب لے جاتی ہے ہدایت کرتی ہے سورہ ابراہیم آیت نبر ایک ہے یہ اس بنا پر رسولِ قداء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین قرآنِ ناتق ہیں اور قرآنِ عینی ہیں یہ ہستیاں ہدایت کرنے والی ہیں گمراہی سے نجات دینے والی ہیں گمراہی سے نجات دینے والی ہیں تبی رسولِ قداء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکم فیکم السقلین السقل الأکبر والسقل الأسگر میں تمہارے درمیان دو چیزیں شوڑ کے جا رہا ہوں ایک سقلِ اکبر ہے دوسرا سقلِ اسگر ام فعمل اکبر جبکہ سقلِ اکبر کیا ہے فکتاب ربی میرے پروردگار کی کتاب ہے وَأَمَّلْ أَسْغَرْ جبکہ سقلِ اَسْغَرْ فَإِطْرَتِي أَحْلُ بَيْتِي میری اِطْرَتْ أَحْلُ بَيْتِي فَحَفَزُونِي فِيهِمَا ان دونوں کی حفاظت کرو ان دونوں کی حفاظت کرو فَلَنْ تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا پس ہرگز یہ دونوں گمراہ نہیں کریں گے پس تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم متمسک ہوتے ہو ان کے ساتھ ہمارے عمل میں بھی ہمارے عمل میں بھی ہمارے اخلاق میں بھی ہمارے قول میں بھی ہمارے ایمان میں بھی میار کن کو قرار دینا چاہیے ان کو کیوں کیونکہ یہ قرآن ناتق ہیں قرآن اینی ہیں قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں کس کی قرآن ناتقی نہیں قرآن کی ترجمانی کرنے والے قرآن کی ترجمانی کرنے والے مثال کتور نماز حرمِ الٰہی ہے نماز حرمِ الٰہی ہے آپ حرمِ الٰہی میں داخل ہونا چاہتے ہو حالق السلام بس حرمِ الٰہی میں داخل ہوئے آپ اگر اگر اس حرمِ الٰہی میں شیطان آنے کی کوشش کرے شیطان آنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس شہابِ ساکب ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے شہابِ ساکب وہ شہابِ ساکب شیطان کو بھگائے شیطان کو دور کرے اس حرم سے اس حرم سے دور کرے اور وہ شہابِ ساکب قرآن نے بیان کیا ایک خشو ہے خشو کہاں سے آتا ہے یقین سے کہ خشو آیا کہاں سے یقین سے دوسرا شہابِ ساکب کل دعای ندبہ نے پڑی تو ایمہ سب کو کہا گیا وہ شعبِ ساکب ہے محمد رعالی محمد شہابِ ساکب ہیں تینی کیا جب آپ حرمِ الٰہی میں داخل ہوتے ہو نماز میں داخل ہوتے ہو عبادت انجام دیتے ہو یہ قرآنِ اینی ہیں قرآنِ عملی ہیں قرآنِ خارجی ہیں پس ان کے ہر فیل کو جب آپ یاد کرو گے یہ یاد یہ معرفت شہابِ ساکب کی مانند ہے شیطان کو بھگائے گی اور آپ کے اخلاص میں آپ کے خشو میں اضافہ کرے گا تبیہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ان سے دونوں سے متمسک ہوئے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے عملی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ایمانی لحاظ سے زبانی قولی لحاظ سے ٹھیک بس ہمیں ان شہابِ ساکب کی ضرورت ہے کہ یہ عبادت میں ہمیں یاد آئیں عبادت میں ہم انہیں یاد کریں ان کے اعمال کو یاد کریں ان کے اخلاق کو یاد کریں ان کی نمازوں کو یاد کریں کہ کیسے انہوں نے نماز پڑھی کس طرح اخلاق کے ساتھ نماز پڑھی کہ تیر نکالا جائے لیکن پرواہی نہ ہو خدا کے قرب میں خدا کی معرفت میں اتنا مہا ہو بندہ کہ تیر نکلنے کا معلوم ہی نہ ہو ٹھیک فلن تزلو بس ہر کس گمراہ نہیں ہوگے ما تمسک تم بہما جب تم ان دونوں سے کیا کروگے تمسک کروگے تمسک کہاں کہاں کرنا ہے ہم نے کہا عمل میں بھی ایمان میں بھی اخلاق میں بھی ہاں ہر چیز میں ہم نے تمسک کرنا ہے ان سے تمسک کر کے عمل انجام دینا ہے اخلاق اخلاق کو دکھانا ہے ٹھیک کتاب ہے الگیبت نومانی صفحہ نمبر 43 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی رسی کتاب خدا ہے اور لوگوں کی رسی میرے جانشین یعنی لوگ رسول خدا کے جانشینوں کے وسیلے ہی خدا کی رسی تک پہنچ سکتے ہیں یہ براہ لوگوں کے لئے وسیلہ کیا ہے لوگوں کے لئے معلم کی معلم چاہیے معلم چاہیے عصوہ چاہیے اور عصوہ خداوند عالم نے کسے قرار دیا محمد اور عالم حمد یہ عصوہ ہے یہ تمہیں کہاں تک پہنچائے گا قرآن تک پہنچائے گا قرآن تک پہنچ گئے خدا تک پہنچ گئے ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان الگئی بت نومانی کتاب صفحہ نمبر چالیس ہے اہل بیت علیہ السلام سچے حبداللہ سچے ہیں حبداللہ کے مفسر ہیں حبداللہ کے مفسر ہیں عملی لحاظ سے بھی اقلاقی لحاظ سے بھی کولی لحاظ سے بھی ایمانی لحاظ سے بھی اور یہ ہستیاں پہ وسطہ ہیں قرآن علمی کے ساتھ قرآن علمی کے ساتھ یہ ہستیاں پہ وسطہ ہیں امیر الممنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن علمی اور قرآن عینی میں جدائی ناممکن ہے ناممکن ہے جدائی ناممکن ہے جدائی ہو ان اللہ تبارک و تعالی تخارنا بے شک خداوند عالم نے ہمیں پاکیزہ کیا وَأَسْمَنَا ہمیں معصوم بنایا یعنی ہم مخلص تھے خدا نے ہمیں مخلص قرار دیا ہم مخلص تھے ہم معصیت سے جدا ہوئے خداوند عالم نے معصیت کو بھی ہم سے دور رکھا ہم معصیت سے جدا تھے تو خداوند عالم نے ہمیں معصیت کو بھی ہم سے دور رکھا وَأَسْمَنَا وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَا قَلْقِهِ اور ہمیں شہداء قرار دیا ہے اپنی مخلوق پر وَحُجَّتَنْ فِي عَرْزِ اور حُجَّت قرار دیا ہے زمین میں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوت زمین تباہ و برباد ہو جائے گی وَجَعَلَنَا مَعَلْقُرْآنَ اور ہمیں قرار دیا ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ یعنی پیوستہ ہیں ہم کبھی جدائی ممکن ہے ہی نہیں ہم قرآن کریم کی صفات میں مسترخ ہو چکے ہیں یعنی جسا قرآن ہدایت ہے ہم بھی ہدایت کیوں پیوستہ ایسے ہو چکے ہیں مخلوط ایسے ہو چکے ہیں کہ جس طرح قرآن ہدایت ہے اسی طرح ہم ہدایت ہیں جس طرح قرآن راشد ہے ہم بھی راشد ہیں جس طرح قرآن امام ہے متقین کے لئے ہم بھی ائمہ ہے متقین کے لئے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت ساری صفات میں قرآن علمی اور قرآن عینی مشترخ ہیں سوائے ایک کے کہ سکلے اکبر اور سکلے کیونکہ ان کا میار ان حسنیوں کا میار کون ہے قرآن کریم امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں پیوسطہ ہیں ہر حوالے سے علمی حوالے سے دیکھو گے ایمانی حوالے سے دیکھو گے اعمالی حوالے سے دیکھو گے اقوالی حوالے سے جہاں بھی ہم ہم میں سے کسی ایک کی بات سنو گے وہ قرآن کی تاہید کر رہی ہو وہ قرآن کی تفسیر کر رہی ہوگی ٹھیک امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن علمی اور قرآن عینی تاہ قیامت جدا نہیں ہو سکتے تاہ قیامت جدا نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف ہدایت کرتے دونوں ایک دوسرے کی طرف ہدایت کرتے ہیں قرآن کی طرف جائیں انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة وَيُوتُونَ الزَّقَادْ وَهُمْ رَاكِهُونَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَنْكُمْ الْرِسَّةِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطِحِيرًا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ آپ قرآن میں جائیں تو قرآن تعیید کرتا ہوا نظر آئے گا احل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں احل بیت علیہ السلام ائمہ علیہ السلام قرآن کی تعیید کرتے ہوئے نظر آئیں وَالْمَعْصُومِ الْمُؤْتَسِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ معصوم وہ ہے جو خدا کی رسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے امام سجاد یہ حبل اللہ کیا ہے وَحَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ اور وہ حبل اللہ قرآن ہے لَا يَفْتَرِقَانِ یہ نہیں کون؟ معصوم اور قرآن لَا يَفْتَرِقَانِ یہ دونوں جدہ نہیں ہو سکتے الَا يَوْمِ الْقِیَامَةِ قیامت کے دن تر وَالْإِمَامُ يَحَدِي الْقُرْآنِ امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے جائیں نجل بلاغہ کو پڑھیں جائیں جناب زہرہ کے خطبے کو پڑھیں خطبہ پدھق کو پڑھیں تمام ائمہ کے خطبات کو پڑھیں وہاں قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ حضرات بلکہ ہر امام نے ہر امام کو پڑھیں آپ ہر امام نے سب کے لئے میار کے سے قرار دیا ہے قرآن کریم اپنی احادیث کا میار کے سے قرار دیا ہے قرآن کریم کہ جب بھی ہماری کوئی حدیث تمہارے پاس آئے دیکھو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں یعنی قرآن کی طرف ہدایت وَالْإِمَامُ يَحَدِي لَلْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَحَدِي لَلْإِمَامُ اور قرآن بھی ہدایت کرتا ہے اِنِّي جَائِلُكَ لِلْنَّاسِ اِمَامًا ٹھیک وَالْقُرْآنُ يَحَدِي لَلْإِمَامُ اور قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی جانب امام کی جانب ٹھیک دعا عرفہ میں امام السجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن قرآنِ اینی کے لئے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک خدا بندِ عالم تُو نے اپنے دین کی تاہید کی ہر وقت میں اکمتہو بے امامِ امام کے ذریعے کہ اس کو علم بنایا اپنے بندوں کے لئے علم وہ پینافلیکس وہ بورز جو مدد فرم کرتے ہیں راہِ راست پہ چلنے والے کے کہ راہِ راست والا بھول نہ جائے کسی اور راہ پہ نہ چلا جائے شیطانی راہ پہ نہ چلا جائے المل عبادک ومنارن فی بلادک منار منار بنایا منار وہ بلند جگہ جہاں سے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ بھٹکے ہوئے کو روشنی ملے تاکہ بھٹکا ہوا اپنی راہ تک پہنچے منار وہ بلند جگہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھٹکا ہوا ہے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ اس بلند منار پر جو روشنی اسے نظر آتی ہے اس کے وسیلے سے وہ راہِ راست تک پہنچے بہت پیانی تعبیر استعمال کی امام نے ومنارن فی بلادک اور منار بنایا ہے روح زمین پہ بلاد بمعنی روح زمین بَعْدَ أَنْ وَسَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكْ وَجَعَلْتَ الزَّرِيَّةِ لَا رِزْوَانِكْ ٹھیک اسے رسی کرا دیا تاکہ تیری رسی تک پہنچ جائے اسے رسی کرا دیا یعنی قرآن اینی رسی ہے اور یہ رسی جڑتی ہے قرآن علمی کے ساتھ اور قرآن علمی جڑتا ہے خداوند عالم کے ساتھ کیا فرمایا ہے مام نے اسے رسی کرا دیا تاکہ تیری رسی تک پہنچائے تیری رسی تک پہنچائے اور جو تیری رسی تک پہنچا وہ تجھ تک پہنچا خدا وندِ عالم اور اس سے اپنے رضا کا وسیلہ کرا دیا کہ خدا کی رضا تک پہنچنا ہے تو ان کی رضا تک پہنچو کیونکہ ان کی رضا کا خریدار کون ہے خدا وندِ عالم پہنچے گے کہاں ہاں خریدار تک پہنچائیں گے اور خریدار دے گا کیا اعوض کیا دے گا قربِ خدا بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تک پہنچنے کی مستحکم رسی ہیں جو ہم سے جڑے وہ نجات پاتا ہے اور جو ہم سے فاصلہ اقتیار کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ہم ہیں مضبوط رسی جو ہم سے جڑ جائے نجات پاتا ہے اور جو ہم سے ہماری مخالفت ہوا ہلاک ہے ہم کبھی بھی کسی کو بھی کہاں ہلاکت میں نہیں ڈالتے گمراہی میں نہیں ڈالتے رضا گمراہی ہلاکت اور ہم کسی کو بھی ہدایت کی دروازے سے نہیں نکالتے تفسیر فرات کوفی صفحہ نمبر 552 تفسیر کبیر میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 182 میں فقر راضی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ذکر کرتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو بلا فصل جو بھی امام مانے گا وہ عروت الوسقہ کے ساتھ جڑ جائے گا عروت الوسقہ کے ساتھ کمال ہے رسول خدا اپنے دور میں جس طرح علی علیہ السلام کی آشنائی کروائی وہ کمالی ہے مکمل حق ادا کی ہے اسی طرح تمام امہ کی بھی مارو پہلی والی کیا تھی نہن اروت الوسقہ سب کے لئے ٹھیک اور رسول خدا اپنے دور میں بھی ومن اتخذ علی ان امامہ لدین ہی جو علیہ السلام کو امام مانے دین کا بلا فصل فقد اس تم سا قبل عروت الوسقہ وہ متمسک ہو جائے گا عروت الوسقہ کے ساتھ فی دین ہی و نفس ہی اپنے دین میں بھی اور خود کے لحاظ سے ٹھیک پس محمد اور آل محمد جو ہیں رسی ہیں یہ دی قرآن اینی ہیں قرآن خارجی ہیں اور یہ قرآن خارجی قرآن علمی کے ساتھ جوڑنے والا ہے اور قرآن علمی کیا ہے قرآن کریم اور قرآن علمی ہمیں کہاں جوڑے گا خدا وند عالم کے ساتھ ٹھیک اور اب اشارے ہیں آخری آخری اشارے ہیں اقتطام ہے اس جملے کا وزل من فارککم فا وفاز من تمسکا وکم پہلا اشارہ انسان کامل سرات مستقیم اور امام مبین ہے پس ان دو وصفوں کے دو اثر انسان کامل سرات مستقیم ہے اور امام مبین ہے پہلا مصبت وہ یہ ہے کہ اس سے متمسک ہو کر کامیابی تک پہنچنا یہ پہلا اثر ہے دوسرا اثر یہ مصبت اثر تھا دوسرا اثر منفی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جدا ہو کر گمراہی تک پہنچنا یہ جملے یہی بتا رہے ہیں اگر تمسک کرو گے اگر مطی بنو گے اگر پیروکار بنو گے اگر ان کے ساتھ جڑے رہو گے اس رسی کے ساتھ جڑے رہو گے یہ رسی تمہیں قرآن علمی کے ساتھ جڑے گی خدا سے جڑے گی اور اگر جدا ہو گے اگر گمراہ ہو گے اگر اس رسی کو نہیں پکڑو گے تو گمراہی تک پہنچو گے ہلاکت تک پہنچو گے ہلاکت تمہارے لئے یہ حتمی ہو جائے گی اب کمال کے اثار ہیں کامیابی سلامتی برکت اور نجات نقص کے بھی اثار ہیں کمال کے مقابلین کیا ہے عیب نقص نقص کے بھی اثار ہیں عیب کمی ناکامی اور ہلاکت یا ایک دوسرے کے الٹی ہیں الٹی ہیں بس ہم نے اگر متمسک ہونا ہے تو کامیابی کے اثار ہمارے اندر آئیں گے کمال کے اثار ہمارے اندر آئیں گے اور جدا ہونا ہے تو نقص کے اثار ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں کامیابی کے درجات ہیں اس میں سے شدید محبت ہے محبت شدید معرفت جتنی آپ کی قوی ہوتی جائے گی اتنی محبت کیا ہوتی جائے گی یہ ذہن میں رکھے گا ہم وہ محبت نہیں کہہ رہے جو صرف دعوے دعوے کی بنا پر محبت پلس اطاعت محبت کس کے ساتھ اطاعت کے ساتھ وہ نہیں کہتا وہ صرف بندہ اپنی ٹانگ کار سکتا ہے نہیں کار سکتا اپنی زبان کو کار سکتا ہے نہیں کار سکتا یہ محبت نہیں اطاعت کتنی کر رہا ہے اطاعت کتنی کر رہا ہے اطاعت میں کتنا آگے ہیں اسی لحاظ سے سارا عمل کیا ہے دیکھا جائے گا بس مطی ہونا محبت کے آثار کیا ہیں اطاعت اطباع ہے ٹھیک شدید محبت کثیر ذکر ولایت میں دائمی پن ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہنا اور رحمت پانا رحمت پانا ہے گمراہی کے درکات محبت میں کمزور ہونا کمزور وہ پھر کمزوری آپ کو عمل میں کردار میں اور زبان میں نظر آتی دعوے دار ہو کہ میں محمد اور آل محمد بدزبان ہو وہ دعویٰ اس کا ٹھیک ہے بلکل نہیں محبت میں کمزوری وہ کمزوری کو ٹھیک کرے کم ذکر کرنا ہو کٹ جانا اقائد اور عمال سے جیسے ہم نے قصہ ذکر کیا تھا حرسما ابن مسلم جو پہلے جڑے ہوئے تھے کس کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور امام حسین سے کٹ گئے کٹ جانا کہا کہ وہ کسی اور سوچ اور فکر میں پڑے ہوئے تھے امام نے پوچھا کہ ابھی بھی تم متی ہو کہا نہیں ابھی میں متی نہیں ٹھیک بس کٹ جانا اقائد اور عمال سے ولایت سے فاصلہ اکتیار کرنا امام علیہ السلام کی ناراضگی کو پانا امام علیہ السلام ایسے آپ تاریخ میں جائیں حمزہ بتائنی جیسے کردار حمزہ بتائنی وہ جو چانے والا تھا وہ انکار کیا اس نے کیوں وجہ کیا دی پیسہ پیسے کی محبت کی وجہ سے امام رضا سے وجودہ ہو بس ناراضگی پائی امام رضا کی ناراضگی پائی یہاں تک آ گیا کہ اس نے فرقائی اور جوڑ دیا واقفیہ بنا دیا امام رضا کی امامت کا ہی انکار کر دیا صرف یہ نہیں کہ دعوے دار تھا امام رضا کی محبت کا امامت کا بلکہ امام رضا کے مخالف چلا اور فرقائی اور جوڑ دی ٹھیک فوز عظیم سے مراد قرآن کریم ہے وہ رفع کہتے ہیں فوز عظیم سے مراد جنت اللقا ہے خدا کی ملاقات کی جنت جنت کے بہت سارے درجات ہے نا اس میں سے کونسی ہے جنت اللقا یہ عظیم کامیابی اور یہ جنت اللقا پہنچتی کیسے ہے اس رسی کو جب انسان صحیح طرح تھامے صحیح طرح تھامے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور رفع کہتے ہیں یہ جو جنتی کا یہ جنت اللقا ہے وہ عام والی جنت نہیں ہے یہ جنت اللقا ہے سورہ فجر آیت نمبر انتیس اور تیس دوسرا اشارہ نعمت کا شکر کرنا بیان کرتا ہے کہ نعمت کی معرفت اور اس کا عقیدہ ہے اور شکر گزار انسان کامیاب ہوتا ہے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّئِيمِ سورہ تقاسر آیت نمبر ایٹ پھر تم سب سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا نعمتوں سے متعلق اور ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کل ہم نے دعای ندبہ میں ہم نے پڑھا کہ اَنْتَ مِنْ تَلَا دِنْ نِعَامِ اے مَم آپ میرے لئے سب سے بڑی نعمت ہو روح زمین پہ آپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں اَنْتَ مِنْ تِلَا دِنْ نِعَامِ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نَحَنُ النَّئِيمِ شواہد و تنزیل جن نبر دو صفحہ نمبر فور سیونٹی سکس کہ ہم ہی وہ نعمتیں ہیں ہم ہی وہ امام سجاد علیہ السلام صحیف سجادیہ کی دعا نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں یَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزُنْ لِسْشَاکِرِينَ اے وہ ذات جس کا شکر شاکرین کے لئے کامیابی کا باعث ہوتا ہے شکر کامیابی کا باعث ہوتا ہے شکر کامیابی دیتا ہے ٹھیک اسی طرح محمد اور آل محمد کی ولایت کا شکر بھی شاکرین کی کامیابی کا باعث ہے اور کامیابی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے تیسرا اشارہ قرآن کریم اور اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آہنگ ہیں اور یہ ہمارے اندر تاثیر شوڑے ہیں یہ بھی کامیابی کا باعث ہے کہ یہ ہم آہنگ ہیں یہ کیا ہیں ہم آہنگ ہیں جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ احضاب آیت نمبر سیونٹی ون کہ جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے بسبت حقیق وہ عظیم کامیابی تک پہنچا سورہ بکر آیت نمبر دو سو ایک میں آیا ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی العاخرت حسنہ حسنہ کے بہت سارے مسادیق جسے خدا کی رضا خدا کی رضا بھی حسنہ ہے مستاق ہے بہترین اخلاق بھی حسنہ ہے سالے بیوی بھی حسنہ ہے یعنی مستاق ذکر ہوئے ہیں بہش کی غور بھی حسنہ ہے اور محمد اور عالم محمد کی ولایت بھی حسنہ ہے ٹھیک پس حسنت کی ہم نے قیامت تک حفاظت کرنی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو ہم نے مرتے دم تک صحیح پہنچانا ہے خدا وند عالم کے حضور ٹھیک سورہ نمل کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے جو حسنہ کی حفاظت کرے گا عذاب اور حلاقت سے امان پائے گا من جاء بالحسنہ یعنی کہا من عمل بالحسنہ جو نیکی کو انجام دے نہیں جو حسنہ کو صحیح حفاظت کر کے لے کے آئے خدا کے پاس فلہو خیرم منہا اس سے خیر ملے گا اس حسنہ کا خیر اس سے ملے گا نتیجہ اس کا بہتر ہوگا وہ اس دن ہر ڈر اور خوف سے امان میں ہوں گے فضہ سے امان میں ہوں گے سورہ نمل کی آیت نمبر ایٹی ومن جاء بالحسنہ اور جس نے حسنہ کو صحیح میں بدلا اور صحیح لے کے آیا فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِى النَّار تو اس کو ان کے موں کو اندے بل آگ میں ڈالا جائے گا اندھا کر کے آگ میں ڈالا جائے گا حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ اور کہا جائے گا نہیں تمہیں بدلا دیا جائے گا مگر جو کچھ تم انجام دیتے تھے تم نے جو حسنہ کے ساتھ رویہ کیا جو حسنہ کی حفاظت نہیں کی حسنہ کو صحیح بنایا یعنی ہمیں جو آزمائش ملی اس آزمائش کو ہمارے اکتیار میں کہ اس آزمائش کو حسنہ بنائے یا صحیح بنائے اور یہ ولایت کیا ہے امامت کیا ہے حسنہ ہے اس کو برا کیسے بنا جاتا ہے امام کی پیروی نہ کر کے امام کی اطاعت نہ کر کے یا غلط امام کی طرف جاتا ہے اس کو کیا بنا جاتا ہے صحیح بنا جاتا ہے جب صحیح امام کی پیروی نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے غلط امام کی طرف جائیں گے ٹھیک امان سے مراد کیا ہے امان سے مراد ہے مقام اعلیٰ درجہ اعلیٰ جس تک انسان پہنچے جس نے حسنہ کی حفاظت کی ہوگی وہ ہی پہنچے گے جیسے سور انام کی آت امروان سفتی میں آئے من جاہ بالحسن فلسل